تو دوستو اگر آپ کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کا کاروبار تو آپ کے موبائل میں بائناز اپلیکیشن تو ضرور انسٹال ہوگی تو بائناز یوزر کو اب تک آنے والی تمام پریشانیوں کا حال ہم ہم اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں جیسے کہ ہمیں اب تک محصول ہونے والے کمنٹس ورس ایپ میسجز اور ایل میں ای میل کے مطابق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں لوگن میں بہت پریشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو دوستو یقیناً اگر آپ بائناز یوز کر رہے ہیں تو یہ پریشانی آپ کو آج نہیں تو کل فیس ہونے والی ہے اور اگر آپ بائناز کے پرمنٹ یوزر ہیں کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے اور بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں علمکہ بزنس صاحب ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر لیجئے گا تاکہ کرپٹو میں آنے والی تمام پریشانیاں اچانک دیکھ کر جو لوگ پینک ہو جاتے ہیں ان کو فوری طور پر اس مسئلے کا حل مل سکے تو بڑھتے ہیں جلدی سے اپنے موضوع کی طرف تو دوستو ایسا کوئی شخص نہیں جس کے موبائل میں بائناز والٹ اپ ڈوڈ نہ ہو یعنی کہ انسٹال نہ کیا ہو اور انہیں آ رہی ہیں اس وقت پریشانیاں اور پریشانیوں کا مسئل ہے سامنا ایسے لوگوں کو جو بائناز میں ورگ کر رہے ہیں اوپیسلی بائناز ایک والٹ ہے اور اس کے اندر موجود لوگوں کی رقم جب آپ لوگ ان کرتے ہیں اور ان کو دکھائی نہ دے یا اکاؤنٹ ہی لوگ ان نہ ہو تو لوگ اقدام ہو جاتے ہیں پینک تو دوستو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں اس وقت یہ پرابلم سبھی کو فیس ہو رہی ہے میں آپ کو بتانے آیا ہوں اس کا حل بنا دیر کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستو پہلا اس میں آپ کو میں ٹوٹل چار مسئلے بتاؤں گا جو اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اگر لیٹس پوز آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی ابھی تک نہیں حل کر رہے تو یہ مسئلہ مزید بھڑتا جائے گا بات کرتے ہیں پہلے سب سے کہ اگر آپ نے اپنے بائناز اکاؤنٹ کو دو ڈیوائسز پہ ایک وقت میں اون کیا ہوا ہے تو ایک کو فوراں بند کر دیں کیونکہ بائناز سے ایک بہت ہی زیادہ ایتھینٹک اپلیکیشن ہے وہ کبھی قبول نہیں کرتی کہ آپ ایک وقت میں دو اکاؤنٹ ایک وقت میں ایک اکاؤنٹ دو موبائل پہ چلائیں تو دوستو سب سے پہلے ایک اکاؤنٹ آپ بند کر دیں اور ایک ہی ڈیوائس پہ اپنے اکاؤنٹ کو بائناز کو رن کریں سب سے بیٹر چیز ہے دوسری چیز آپ اپنے موبائل کے مائی فائلز میں جا کر فوری طور پہ ٹیمپریری فائلز کو ڈیلیٹ کر دیں جتنی بھی آپ کی پچھلے دو ماہ سے جوڑی کوئی بھی آپ کی ہسٹری ہے اسے ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے موبائل کو فوری طور پہ ری سٹارٹ کر لیں تیسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں جا کر فوراں اپنے موبائل کو اپ ڈیٹ کریں بہت زیادہ یوزرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل کی اپ ڈیٹ کو بائی کرتے وقت ہی فوراں اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ ان کے موبائل میں موجود جو گیمز ہوتی ہیں ان سے وہ چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی اپ ڈیٹ کو بند کر دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اپنے موبائل کی اگر آپ نے اپ ڈیٹ کو بند کیا ہے تو ایک مرتبہ اپنے موبائل کو اپ ڈیٹ کر لیں اور پھر چاہے آپ اسے آف کر دیں لیکن ذہن میں رکھئے گا آپ جب بھی اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہے یا اپ ڈیٹ کرنا چاہے کوئی بھی چیز آپ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اگر اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا موبائل کا بھی اس میں پروپر ورک نہیں کرے گا ضروری یہ ہے کہ آپ کو دو ماہ بعد اپ ڈیٹ ضرور کرنا ہے چوتھا اور آخری حال کہ اگر لیٹس پوز آپ نے اپ ڈیٹ کر رکھا ہے آلیڈی آپ نے اپ ڈیٹ کر رکھا ہے تو سب سے پہلے کام کریں آپ اپنی بائننس اپلیکیشن کو جا کے فوراں اپ ڈیٹ کریں اسے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اپنے موبائل کو کریں آپ ری سٹارٹ ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ اپنا لوگن جو ہے دوبارہ کیجئے انشاءاللہ آپ کا ملیہ مسئلہ دوبارہ آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گا لیکن ذہن میں رکھئے گا جو میں آپ کو اصل میسیج دینے آیا ہوں اپنے موبائل کو آپ سیف رکھیں اور اپنے موبائل کے اکاؤنٹ کو کبھی بھی فارگیٹ ان میں مت رکھیں تیسری چیز جو سب سے اہم ہے اب تک وہ بھی ذن میں رکھئے گا کہ اپنے اکاؤنٹ کو بائننس کے دو ڈیوائسز میں مت چلائیں اس میں ایرر آکے آپ کا یہ ایتھینٹک اکاؤنٹ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے اور ایسا کوئی بھی کرپٹو کا یوزر جو کرپٹو بائے اور سیل کرنے میں مسلسل ان رہتا ہے اس کا گاروبار بھی یہی ہے وہ کتن برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کا اکاؤنٹ فوری طور پر بند ہو جائے تو دوستو دنیا بھر میں جو پیش آ رہا ہے مسلسل بائننس کو لے کے لوگن کا اس کا سب سے بہترین حیلم نے آپ تک بتا دیا ہے ایون کہ یہ مسلہ ہمارے دوستوں میں بھی پیش آیا اور جس جس نے بھی ابھی تک یہ چار حل میں سے ایک حل بھی اپلائی کیا تو ان کو دوبارہ بائننس میں سے کوئی مسلہ محصول نہیں ہو تو دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اجازت چاہتا ہوں مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں ہنگری ویڈیو میں اپنا بہت سو خیال لکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بات بھولئے گا اللہ حافظ